اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو یہ پروپیگندا لوگوں میں پھلایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اہلِ بیت سے یا خاندانِ نبوت سے یا حضورِ پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ نفرت کرتے تو کسی نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو جائدات تھی اس میں حضرت بیمی سیزہ خاتون جنت کو حضرت ابو بکر صدیق نے حصہ نہیں دیا ایسا لوگوں نے پروپیگندا کی دیکھئے کتنا بڑا ظلم ہے ایک باغ تھا حضور اس کے مالک تھے اس فدق کا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق نے اس کو دبا دیا نہیں دیا اس طرح سے ابو بکر صدیق کہیں جاتی رہی ہیں میں دو تین باتوں کا خلاصہ آپ کی خدمتیں پیش کرتا ہوں اور یہ بات صحیح ہے کہ حضور پرمور صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کے مالک تھے وہ حضور پرمور صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ خیبر میں غزوہ خیبر میں حضور کے حصے میں آیا تھے اس کا ایک حصہ حضور کو ملتا تھا یہ مالِ غریمت تھا حضور پرمور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ پیش ہوتا تھا حضور اپنے تصرف میں لاتے تھے اہلِ بیت کو بھیج دیتے تھے سیدہ خاتونِ جنت کو دیتے تھے عطا فرماتے تھے اور ازواجِ مطاہرات جو ہیں وہ اہلِ بیت میں ہیں ان کو عطا فرما دیتے تھے ابو بکر صزیق رضی اللہ ماردہ نے اس کو روک دیا اس حصے کو روک دیا یہ کہتے ہیں روک دیا بات بلکل صحیح ابو بکر صزیق رضی اللہ ماردہ نے یہ فرمایا کہ یہ آپ کو وراستاً منتقل نہیں ہوگا یعنی یہ جائداد یہ وراستاً منتقل نہیں ہوگی اس کی جو آمدنی وہ ملتی رہے گی پہنچتی رہے گی لیکن یہ کہ جائداد آپ کے نام پر منتقل ہو جائے یہ نہیں ہوگا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وراست تقسیم کرنے کا حکم تو ہے اسلام میں کہ وراست تقسیم ہونے شایئے باپ مرتا ہے تو بیٹی کا بھی حصہ ہے اور بیٹی کا بھی حصہ ہے بیٹوں کا ڈبل ہے دوہرہ ہے اور بیٹی کا ایک ہے تین روپے ہیں ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے تو دو روپے بیٹے کو ملنی ہے اور ایک روپے بیٹی کو ملے گا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جائداد دی حضرت سیدہ خاتون جدد بیوی فاطمہ تظہرہ موجود تھی ان کو ملنا چاہیے تھا اور جو ازواج متحرات بیوی ہیں تھے ان کو بھی ملنا چاہیے تھا آپ نے فرمایا یہ وراثت منتقل نہیں ہوگی یعنی یہ جائداد جو ہے یہ وراثتاً منتقل نہیں ہوگی کہ آپ کے نام پر منتقل ہو جائے ایسا نہیں ہے حالانکہ آپ کی بیٹی حضرت بیوی آئیشہ بھی تھی اور دوسری ازواج متحرات بھی تھی حصہ تو بیویوں کا بھی حصہ بنتا ہے اور بیٹی کا بھی حصہ بنتا ہے اور بیٹوں کا بھی حصہ بنتا ہے وارث ہو جائے تو آپ نے فرمایا کہ حضور پرمور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت مال اور دولت نہیں ہے رسول اللہ کی وراثت جو ہے یہ مال یہ مکان یہ نہیں ہے تو حضور پرمور صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تھا وہ آیا کرتا تھا حضور کی وراثت اگر یہ ہوتی تو اس کو تقسیم کر دیتا لیکن یہ حضور کی وراثت نہیں ہے آپ کو اس کا حصہ ملتا رہے مگر آپ کے نام پر منتقل نہیں ہوگی اس لیے کہ جیداد منتقل اس شخص کی ہوتی ہے جو شخص انتقال کر جائے اور حضور پرمور صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی ہیں تو جب حیات النبی ہیں تو ان کی براست کیسے تقسیم ہوگی نہیں ہو سکتی اس لیے آپ کو حصہ نہیں ملے گا مگر جو روپیہ آتا ہے بیت المال کے ذریعے سے وہ آپ کو ملتا رہے گا جیداد منتقل نہیں ہوگی اس لیے کہ انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں نحن معاشر الانبیاء مشہور حدیث ہے حضور فرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت صلی اللہ علیہ وسلم ہم انبیاء کے گروہ مقدس جماعت جو ہے ہم نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نحن معاشر الانبیاء لا نرس ولا نرس ہم معاشر الانبیاء انبیاء کی گروہ مقدس جماعت جو ہے یہ نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ان کا کوئی وارث ہوتا ہے وراثت جو ہوتی ہے انبیاء کی وہ علم ہے علوم نبوت روحانیت علوم نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منتقل ہوتی رہی ہے قیامت تک ہوتی رہے گی لیکن جیداد اس کی تخصیب ہوتی ہے جو مر جاتا ہے کسی یہ آپ نے دیکھا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی اس لیے نکاح حرام تھا نکاح نہیں کر سکتا حالانکہ مسئلہ جو ہے وہ دوسرا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی بی بی کا انتقال ہو جائے کسی شخص کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو شوہر کی انتقال کے بعد اس کو عدد پوری کرنی ہوگی چار مہینے دس دن عدد پوری کرنے کے بعد اب وہ عورت آزاد ہے جسے چاہے نکاح کر گئے اس کو حق ہے لیکن حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے اللہ رب العالمین نے پہلے سے آیت اتار دی پہلے سے رسول اللہ کی عزت و عظمت اور مقام مصطفیٰ کا تحفظ کیا رب العالمین جل جلالہ حمد و عرشاد صلی اللہ علیہ وسلم و لا ان تنکحو ازواجہو من بعد ہی عبادا خبردار رسول اللہ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد رسول اللہ کی بیویوں سے نکاح نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شہر انتقال ہو جائے تو چار مہینے دس دن کے اندل گزارنے کے بعد اب وہ آزاد ہیں جب چاہے جس سے چاہے نکاح کر گیا اس کی مرضی ہے لیکن رسول اللہ کی بیویاں نکاح نہیں کر سکتے ہم ان سے نکاح نہیں کر سکتے و لا انتنکحو خبردار نبی کی بیویوں سے نکاح نہیں کر سکتے اس لیے کہ نکاح اس کی بیوی سے ہوتا ہے جس کا شہر مر جاتا ہے یہ رسول اللہ زندہ نبی ہے حیات النبی ہے حیات النبی ہے حیات النبی ہے ان اللہ عز وجل حرم على الارض ان تاکل اجتاد الانبیاء فنبی اللہ حیم يرزق اوکمہ قارا صلی اللہ علیہ وسلم مخاری شریف میں حضور فرمو صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ ان اللہ عز وجل اللہ رب العالمین نے زمین پر حرام فرما دیا کہ وہ زمین نبی کے جسم دکھا نہیں سکتی نبی زندہ ہے رزق دیا جاتا ہے نبی حیات ہے ہر نبی حیات ہے شہید بھی زندہ ہے تو سبحان اللہ شہید زندہ ہے لیکن شہید کی زندگی اور نبی کی زندگی میں اور موت میں فرق ہے شہید کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے اگرچہ وہ زندہ ہے اللہ کی مگر یہاں انبیاء کی نبی کی حیات حقیقی ہے کہ وہ اس سے نکاح نہیں ہو سکتا وہ نبی زندہ ہے شہر زندہ ہے وَنَا أَمْ تَدْبِحُوَ اَزْوَاجِهُ مِنْ بَعْدِهِ اَبْدَا تو حضورِ پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ جو تھا وہ بیشے ملتا رہا لیکن مراستاً منتقل نہیں ہوا پر نور مجھے ملتا رہا موسیقی